کہتا جی کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں مختلف لوگوں نے کمپنی کے ساتھ انویسمنٹ کی ہے کمپنی ان کو مہینے کے آخر میں ٹوٹل سیل بھی منافع دیتی ہے یہ منافع بدلتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے بارحال گزار یہ ہے کہ احتیاط تو اسی میں ہے کہ یہ کام بھی نہ کریں کیونکہ سود کا شبہ ہو جاتا ہے لیکن بعض اور روانیں جدید ماحول کو سامنے لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ سود تو ہے کہ فکس ہو یہ فکس تو ہے نہیں کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے اس لیے اس کی اجازت ہے جو لوگ شادیوں پر ڈھول دھمکے اور بینڈ باجے ناچ گانا کرتے ہیں ان کے شادیوں میں نہیں جانا چاہیے یہ صرف دف بجانا جو ہے یا عورتوں کا عورتوں میں بیٹھ کے ان کے لئے سہرہ کہنا جو ہے وہ تو جائز ہے لیکن یہ گانا اور بجانا اور ڈھول اور ناچ یہ سب نہ جائز ہے میت کی تدفین کے بعد صورت فاتحہ کا شروع ہو جاتا ہے جو بھی آتا ہے کہتا ہے جی فاتحہ پڑو ہاتھ اٹھاؤ اور فاتحہ پڑو یہ ضروری نہیں ہے ایک تو میت کی تازیت جو ہے وہ تین دن کے لئے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی آگے ان کو کہے بس اتنا بڑھنا چاہیے ہیں چند ساتھیوں نے گیارہ دل حجہ کو مدینہ منورہ کی میکار سے احرام بندہ اور یہ نیت بھی کی تھی کہ محلی ہے سحبستری ہمارا وہاں تک ہے جہاں آپ ہمیں روک دیں گے چونکہ بعض علماء کہتے ہیں اگر یہ آدمی کہہ لے تو پھر اس کو دم نہیں دینی پڑے گی وہ احرام کھول سکتا ہے اگر یہ نہ کہے تو پھر اس کو باقیدہ دم دینی ہوگی دم احسار وہ دینے کے بعد پھر حلق کرائے گا کہتا ہی کہ وہی ہمارا احرام کھولنے کا مقام تفتیش پر پولیس کی خوف کی ہے یا حرم سے احرام کھول دیا پھر مسجد عائشہ سے احرام بند کر عمرہ ادا کیا لیکن اس در سے کہ گنجے سر پکڑ جائے تو حلق نہیں کیا اگر صرف تھوڑا تھوڑا ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گئی دو ساتھی تھے جن کا پیدا عمرہ تھا عمرہ ادا کیا دونوں حدود و حرم سے باہر چلے گئے اور وہاں پر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا دم پڑ گئی دونوں کو اس طرح پھروانا جو ہے وہ حدود حرم میں ہیں جیسے طباب بھی حرم میں ہیں صباب مربع بھی حرم میں ہیں اور حلق بھی حرم میں ہیں یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے جیسے اللہ نے حضور کو خواب دکھا میری بہن کی شادی ہو گئی نو سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی بارہال علاج بھی کرائیں اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ سرد یوسف پڑھ کے دعا مانگیں اگر میری یہ ہوا نہیں رکھتی وضو کرتا ہوں ہوا خارج ہو جاتی ہے پھر کرتا ہوں بہرحال آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں ایسے ہے جیسے کسی کو سلسل بول ہو تو اس کو بھی تو یہ ہی ہے کہ مجبور نماز پڑھتا رہے گا کسی کے بدلے زندہ یا مردہ شخص کے لئے عمرہ حد بدل ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کہتا ہے جی کہ یزید کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اور جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے ٹھہرے تھے سب سے پہلے تو کہتا ہے کہ جی چونکہ یزید جب کسٹنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ ان کے لشکر میں شامل تھا اور حضور پاک نے تو بتلایا تھا کہ میری امت میں سے ایک وفد ہوگا جو یر قبول علی صفد البحر جو دریا کشتیوں پر چڑھ کے سوار ہو کے جہاد کریں گے ان کا مرتبہ ایسے ہوگا جیسے صحابِ بدل کا ہے تو پھر تو یزید کا یہ اللہ کے بندے یہ وہ یزید نہیں ہے یہ یزید ابن سفیان ہے یہ یزید جو ہے حضرت سفیان کا بیٹا ہے یہ حضرت ابن معاویہ نہیں ہے یہ حضرت معاویہ کا بھائی ہے خواجہ وقع صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مرنے والوں کی تدار نظر بد سے ہوگی ہاں بالکل چونکہ حضور نے فرمایا کہ کہ نظر بد جو ہے وہ بالکل حق ہے اسی لئے اللہ کے پیغمبر نے حضرت یعقوب نے بھی فرمایا تھا کہ تم ایک دروازے سے نہ گذرنا کہ جب وہ دیکھے کہ دس گیارہ بھائی ایک شکل کے خوب صورت گذر رہے ہیں کہہ نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ تو نظر بد تو حق ہے اس کا عراج یہ ہے یاد دکھو کہ سورت نون کی جو آخری آیت ہے یہ پانچ سات دفعوں پڑھا کریں تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے اور نہیں ہوگا چونکہ کافروں نے باقیدہ حضور کو نظر لگانے کے لئے انظام کیا تھا لیکن اللہ نے محفوظ رکھا راشا کی بیماری جو ہے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اللہ کے قرآن میں جو آیا تھا لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا وہ ایک سو دفعہ پڑھ کے دم کر کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں کہتا ہے کہ جی یہاں جنادے میں اعلان ہوتا ہے مطلقا تو ہم کون سی دعا پڑھیں تو بھئی اب کیسے الگ الگ کریں اردو میں کریں پھر عربی میں کریں پھر پشتوں میں کریں پھر ہندی میں پھر تو کام ہو گیا اعلان ہی ہوتا رہے نا جنادہ تو پھر دوسرے دن پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے بندے جو اعلان کیا بس امام کے پیش جو نیت ہے وہ ہماری نیت ہے کہتا ہے جی کہ میں نے نو سال سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے پوری عمر کے لیے یہ اللہ سے آدھا وعدہ کر لیا کہ جمعہ کرودہ رکھیں گے اللہ پاک نے ممنت پوری کر دی اولاد نہیں دیتی تو پھر رکھا کرو تم نے اپنے دیمے خود ڈالا ہے کسی نے تو نہیں ڈالا اس کا اب جان چھوڑانا چاہتے کہتا ہے جی اس سے جان چھوڑانے کا رستہ بتاؤ جان چھوڑانے کا عزت کوئی رستہ نہیں ہے ازان مغرب سے پہلے جب ازان ہوتی ہے تو دو رکھات جو پڑھتے ہیں ہنفی مسرک میں نہیں پڑھنی شاہی ہے ان حضرات کے نزدیک مستحب ہے ایک آدمی نے تواف کر دیا اس کو دو رکھات واجب پڑھنا یاد نہیں رہا پھر وہ صفا مروا پہ چلا گیا بعد میں دو رکھات پڑھے کوئی بات نہیں حقوقِ واردین جو ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد ان کا ذکر کیا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرْقُو بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور کہیں فرمائے وَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا والدین کے تو اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرتِ الْقَمَا کی جبان بند ہو گئی تھی کہ ان کی والدہ نراز تھی ان نے معفی دی تو پھر زبان کھولی لہذا والدین کی اطاعت کیا کرو ایک آدمی نے اپنی صفا مربع کر لی بعد میں اپنے بیمار والد کو تین چکر سائی کرا دی بعد میں سر پہ مشین پھر کوئی بات نہیں دو سال کے بچے اور ایک ایک سال کے بچے کو بعد میں تو اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے سر پہ اس طرح پھر ہوانا بچہ ہے وہ بالک ہی نہیں ہے میرا بیٹا ذہنی اور جسمانی معذور ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میرے چلنے سے پاؤں میں دکت ہے اللہ شفاعتہ کاملہ سیعت آج آتا فرمائے دنیا میں جو افتداد چل رہا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاجی تبلیغ ہے کہ دین کی تبلیغ کرو رات دن لگ جاؤ اگر کافر اپنے کفر کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو آپ اپنے حق کی بات کیوں چھوڑ رہے ہیں کسی نے اپنی سالی کے ساتھ نعوذ باللہ دینا کیا نکاہ تو اس کا ختم نہیں ہوگا بیوی سے لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرو اور اپنے آپ محفوظ رکھو پشاور سے امتحان کا نتیجہ نکلنے والا اعدا کامیاب کریں میری بیٹی کا نام وردہ رسی ہے اس کی عمر ساڑھے تین سال ہے وہ دماغی طور پر بہت بیچھے چل نہیں سکتی بول نہیں سکتی اللہ اس کو شفاہ تعاف فرمائے شیعہ کے گھر سے نہ خیرات لے سکتے نہ ان کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں چونکہ شیعہ جو ہیں وہ اصحاب رسول کے دشمن ہیں اور جو اصحاب رسول کا دشمن ہو ان کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا جو ان کے مطابق ایمان نہیں لے آئے گا تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسی چیزوں سے بچائیں اگر معذور آدمی عمرے کے حرام کے وقت پمپر پہن لے پہن سکتا ہے مکہ مکرمہ میں لوگ سگر لا کے بیچتے ہیں بالکل نجائز ہے ہنفیہ مسلک والی عورتیں جو چہرہ شپا کر نماز آ کرتی ہیں بارال قدرد یہ ہے کہ نماز کے وقت پہ چہرہ شپانا ضروری نہیں ہے چونکہ ہر آدمی نماز میں مصروف ہے وہ تیرا چہرہ نہیں دیکھے گا میرے بیٹے کو موبائل بہت پسند ہے بڑوں کو بھی پسند ہے چھوٹوں کا کیا قصور ہے آپ لوگوں نے تو آج کل حرم کو سٹیڈیو بنایا ہوا ہے اب اللہ کے حرم کا تو کوئی احترام نہیں رہا بس وصے مجھے زیادہ آتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علیہ العظیم پڑھا کریں میرے سسر میں حالت احرام میں غلاف کعبہ کا بھی بوسا لیا اور رکن یمانی کا اگر اس کو احتر لگا ہے پھر تو دم ہے نہیں لگا کچھ نہیں وہ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر وہاں اتر لگا ہوتا ہے تو اگر لگ گیا تو دم دے نہیں بھل جائے گی بہتر ہے کہ تباہ کی عمر کی حالت میں نہ دیں بعد میں موقع ملد دیتے ہیں